اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم گول گلا کٹ ورک کے ساتھ بنائیں گے تو ساتھ ہم نے بازو اس کے بنائیں گے تو یہ میں نے چورس پیس لے لیا اس کو اب ہم نے ساڑھے تین انچ اوپر سے رکھیں گے اور گہرائی ساڑھے چھ انچ گہرائی رکھ لیا ہے تو ساڑھے تین انچ اب ہم ادھر نشان لگائیں گے یہ ساڑھے تین انچ ہم نے ادھر نشان لگا لیا ہے اور ساڑھے چھ انچ کے فاصلے پہ ہم نے ایسے اس کا باکس بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی اس کا باکس بن گیا ہوا ہے اب بھی ایسے اپنے سوائنس کے فاصلے پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے کہ جہاں سے ہم اس کی گلائی بنانے شروع کریں گے تو اب ہم نے اس کو ایسے گھو آکے پین تو یہ اس کی گلائی بن گی یہ پہلے ہم گول گلا بنائیں گے تو بعد میں اس کے کٹ برکجن کے بنائیں گے تو ایک ایک انچ ہم نے باہر کی طرف سلائی لگا دینی ہے جو ہم نے گلائی بنانا ہے تو جو ان کی گلائی کے چڑائی جو ہم نے رکھی ہے وہ ہم نے ایک انچ رکھ لی ایک ایک انچ کے فاصلے پہ آپ نے یہ انچی ٹیپ گھوماتے رہنا ہے اور یہ ایک انچ کے فاصلے پہ یعنی کہ یہ ہمارا بکرم گھٹی جائے گی تو اب آپ نے یہ بوتل کا ڈھکن لینا ہے تو بوتل کے ڈھکن کو بکرم کے اوپر آپ نے ایسے ڈرو کر لینا ہے بوتل کا ڈھکن لیا ہے تو یہ ہم نے اس کو گلائی میں ایسے کٹ لینا ہے ہمارا اس کے انچی ایسے گول گھوماتے رہے ہیں اور بہت پیارا گول سا بھی یہ کٹنگ ہو جائے گا تو ابھی ہم نے اس کو ایسے ڈبل فولڈ کر لینا ہے تو کٹ ورک ہم نے نیچے سے شروع کرنا ہے تو اس لیے پھر ایک بار اس کو بھی فولڈ کر لینا ہے تو ہم یہ گلہ نیچے سے کٹنگ شروع کریں گے تو اس کو ابھی ہم نے ایسے نشان لگا لینا ہے نیچے سے نشان لگانے شروع کریں گے اب اس کو کھول کے تو باقی ہم نے پھر یہ نہیں کیے نشان لگانے کٹ ورک کے ایسے گول گول آپ نشان لگاتے ہیں اگر ہم بوتل کے ڈکن کے ساتھ ہی نشان لگائیں تو پھر وہ بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو جسے پھر جو ہمارے کٹ ورک ہوتے ہیں پھر وہ بڑے چھوٹے بن جاتے ہیں اگر آپ ایسے پہلے کسی بکرم وغیرہ پر یا پیپر وغیرہ پر گولائی میں یہ گول سر کر کاٹ کے تو اس کو ایسے ڈبل فورڈ کر لیں گے تو پھر بہت اچھے کٹاؤں بن جائیں گے یہ ہم نے سارے ہی نکی یہ کٹ ورک کے اوپر نشان لگا لیے ہوئے ہیں یہ ہمارے نشان لگ چکے ہیں اوپر سے دھومنے تھوڑا سا چھوڑا ہے وہ سلائی میں آ جائے گا پہلے باہر کی طرف آپ نے کاٹ لینا ہے میں باہر کی طرف کاٹ لیا ہوئے تو اب ہم نے اس کے یہ گلہ کاٹ میرے کٹ ورک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تو اب ہم نے یہ کاٹ لیا ہوئے ہیں پھر مرے کٹ ورک کٹنگ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا گول گالا بن گیا یہ مجھے تھوڑا سا چھوڑا لگ رہا تھا تو اس لئے تھوڑا تھوڑا میں نے اور کاٹ دیا ہے ایک انچ کی بجائے چاہے آپ اون انچ بھی کاٹ لیں تو صحیح رہے گا اتنا پیارا گول گالا بن گیا تو یہ اب پیس میں نے لیا ہے یہ تقریبا ڈھائی انچ ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے تو ہم بازوں کے لئے بنائیں گے کٹ ورک اس کے لئے بھی ہم نے وہی جو مکرم نے کاٹی تھی وہی اوپر رہ کے تو ساتھ ساتھ اس کے بھی نشان لگا لیں گے یعنی ساتھ ساتھ اس کے نشان لگا لیے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بوتل کا ڈھکنوگارہ نہیں ہے تو آپ کو چوڑی بھی لے سکتی ہے چوڑی کے ساتھ گول سرکل وغیرہ یا کپ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اگر بڑے کٹ ورک وغیرہ بنانے ہو تو تینچی بس ایسی گول گول آستہ آستہ گھماتے رہیں تو بھی بہت اچھے کٹ ورک بن جائیں گے اگر اپنے گھرے بگارہ کے بنانے ہو وہ بھی آپ ایسے ڈبل بکرم کر کے پیری بنائیے گا تو پھر ایک جیسے بنیں گے آگے پیچھے کے الگ لگ بکرم کاٹیں گے تو پھر وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے پھر وہ اچھے بھی نہیں لگتے تو پیر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ